موسیقی 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 اور حج سے واپسی کے بعد کن بنیادی باتوں کا حاجی رکھیں خیال آج کی بلیٹن میں جانیں گے مفتی محمد عسامہ سے بیہار میں بھیشن گرمی کا کہر جاری ہے شنیمار کو موسم بیبھاگ دوارہ جاری کیے گئے بہتر گھنٹوں کے الیٹ کے بعد آج رویوار کو بھی گرمی کا کہر پرچند رہا ستروں کے مطابق بھیشن گرمی اور لو لگنے سے پورے پردیش میں اب تک 35 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ اسپطالوں میں علاج رہت ہیں موسم بیبھاگ کی مانے تو ابھی اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا بھیشن گرمی کا سلسلہ 24 گھنٹوں کے بعد بیہار کے کچھ حصوں میں مونسون کے سکریے ہونے کی سمبھاؤنہ ہے جبکہ اتر بیہار میں اگلے 48 گھنٹوں کے بعد کسی بھی وقت مونسون دس تک دے گا فلحال لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ یتھا سنبھاؤ گھروں میں ہی رہیں اور باہر نکلنے سے پرہیج کریں ادھر بیہار میں پڑھ رہی بھیشن گرمی کے باوجود بیہار مدرسہ بورڈ کا استانیا یعنی آٹھویں کی پرکچھا زاری ہے 17 جون سے چل رہے اس پرکچھا کا سماپن 21 جون کو ہونا ہے اس کڑی میں پرویچ امپارن زلے کے بیوہن مدرسوں میں بھی استانیا کی پرکچھا لی جا رہی ہے اس بچ ہم آپ کو بتا دیں کہ مدرسہ ہنفیاں کیسر اسلام سوریپور جیودھارہ میں بھی سبھی چھاتر چھاترائیں شانتیپورن ماہول میں استانیا کی پرکچھا دے رہے ہیں اور طلب ہے کہ یہاں ایک بیواد کے بعد پرویچھا دوارہ پرکچھا کو کیندر پر پر بھاویت کرنے کی دھمکی دی گئی تھی لیکن ورطمان سچیو محمود عالم صدر ناجیر حسین وہ ان کی کمیٹی ایوان پرساسن کی سوج بوجھ سے سبھی بچے شانتیپورن ماہول میں پرکچھا دے رہے ہیں بھیشن گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی سے شہر سے لے کر گاؤں تک لوگ پریشان ہیں نرکڑیا گنج پرکھن کے نو تنوہ میں ٹرانسفرمر میں آئی خرابی کے کارن بجلی آپورتی بادھت ہے بھیشن گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں بجلی آپورتی بادھت ہونے سے سارے لوگ ہلکان ہیں بزرگوں کا سواست ہو یا بچوں کا پڑھائی پرتکول اثر پڑھ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سمسیا کو لے کر اسطحانیے لوگوں نے ویدھائک اور سانسل سمیت ویدھت ویبھاک کو بھی اوگت کر آیا لیکن ابھی تک سمسیا جس کی تس بنی ہوئی ہے قریب دس دن بیٹ جانے کے بعد بھی بجلی کی آپورتی بہال نہیں ہونے کے کارن اسطحانیے گرامنیوں میں آکروس بیابت ہے اسطحانیے دانش آلم سیوپوجن مہتو عودیس پڑیت سکٹ مہتو شیخ فیروز سمیت درجنوں لوگوں نے بجلی بھاک کے خلاف ناراضی جتائی ہے گرامنیوں نے بتایا کہ یہاں دس دن پہلے بجلی بھاک کے دوارہ ترشت کیوی کا ٹرانسفرمر لگایا گیا ہے اس ٹرانسفرمر سے تین وارڈوں کو قریب ایک سو ساٹھ اور بھکتاؤں کو بجلی کی سپلائی کی جاتی ہے ادھک لوڈ ہونے کے وجہ سے ٹرانسفرمر میں خرابی آگئی ہے گرامنیوں نے جلد اس سمسیہ سے نجات کی مانگ کی ہے حالانکہ اس اندرم میں ویدود ویبھاک کے ساہیک ابھیانتہ پرشانت کمار نے بتایا کہ ٹرانسفرمر لگانے کا کام کیا جا رہا ہے جلد ویدود آپورتی بحال کر دی جائے گی تین کے پاس گئے دے پارم لے کر اس نے کہا کہ جتنا بھی پیروی لگا لو آپ لوگ نوکنوہ کے لیے ٹرانسفرمر نہیں دیا جائے گا آخر کیوں آخر کیوں اس لیے کہ ہم نے کہا دس دن سے بارہ تیرہ دن سے ہمارے یہ بھوک یہ ہم لوگ دھیرے میں رہتے ہیں بھیجلی بھی دیتے ہیں اس کے باوجود ہی بولا کہ جتنا بھی اس کو لگاؤ گے میلے گا نہیں ایچہ سے مری رہے ہیں ہم لوگ دھاکہ پولیس ٹیم نے آج ایک سگن وہاں جانچ ابھیان چلایا اس دوران کئی بائک چالکوں سے ہیلمٹ پردوسرن ڈرائیبریگ لائسنس انسورنس پیپر کے علاوہ وہاں سمبندید سبھی پرکار کے کاغجوں کی جانچ کی گئی وہیں دوسری اور وہاں سے سمبندید پیپر نہیں رہنے کی ستیتی میں پولیس نے کئی وہاں چالکوں کا چالان بھی کٹا اس جانچ ابھیان میں پولیس مکھ روپ سے ٹریپل لوڈنگ بائک سواروں پر سخت دکھی اور پوچھتاج کرتے ہوئے ڈککی کی تلاسیلی بھیشن گرمی میں پولیس کے اس وہاں چیکنگ ابھیان سے وہاں چالکوں میں ہڑکم مچا ہے سوکستہ کے پرتی لوگوں کو جاگروک کرنے کے ادیش سے پرباری پرکھنڈ وکاسدادھکاری مجھولیا سیوجن رام نے مجھولیا پنچائت واسیوں کو سوکستہ رکھنے کے فائدے بتائے انہوں نے کہا کہ سوکستہ میں اشور کا واس ہوتا ہے سوکچ واتا ورن ہونے سے ہر پرکار کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے تثہ برسات کے دنوں میں جل جماعوں سے نجات ملتی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کا کورا کچھرا نردھاریت ڈببے میں ڈال کر کچھرا سنگرہ کرنے والے کو دیں وہی مکھیا مہاسنگ کے زلا سچیو سا مجھولیا مکھیا ستے پرکاس نے پنچائت واسیوں سے اپیل کیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو ساپ سترہ رکھتے ہوئے پاس پڑوز کو بھی ساپ سترہ رکھیں نیلے اور ہرے رنگ کے ڈسٹبین میں نردھاریت کچھرا اکٹھا کریں ای رکسہ کے مادیم سے کچھرا سنگرہ کرنے والوں کو اپنے گھروں کا کچھرا دیں پنچائت کو ساپ سترہ بنانے میں پنچائت واسی سہیوگ اور اسکول ساٹھ ہوپیہ دینا ہے تو اس کے تحت ہم لوگ آج سویدھا سلک کا جمع کیے جو بھی کچھرا ہوتے ہیں وہ اپنے دوکان کے پاس جمع کر دیتے ہیں وہ لوگ اپنے کچھرا کو سوکشہ کرمی ہیں وہ دیں اور دینے سے پیدا ہوگا کہ برسا کے سمائے آرہا سوہر ڈوبی گا بھی نہیں اور سندر اور سوکش رہے گا سوکش بیار عبیان کے تحت گھر پہ جو سرکار دوارہ ڈشٹ ویر ویترن کیا گیا ہے سرکار کا ماننا ہے ہر ایک گھر ہر گلی ساپ سترہ ہو سی سی سلک روپ میں جو گورنمنٹ کے ور روپ اور مارکیٹ میں جو دکان ہے نبی روپ آر سکول ساٹھ روپ لینا ہے تو آج ہم اپنے پرخند ویقاس پاس دکاری کے اوپست تھی میں اور ان کے سہیوگ سے ساتھی ہمارے سارے وار سدس اور مانو بھل سوکتہ پریوکچ سو سو اپنے پہلے اپنے جو پرخند شیطر کے شیامپور بیٹھنیا نیواسے شکشک پردیپ رائے کے بیس ورسیے پتر ریتیس رائے گاؤں میں ہی بائیک درگھٹنا میں بری طرح گھائل ہو گئے گھائل نے گھائل شکشک پتر کو پراتھمک سواست کے اندر مجھولیہ لائیا جہاں ڈیوٹی میں موجود ڈاکٹر سمیت کمار نے آوسٹیک پراتھمک اپچار کے اپرامت اسطیتی چنتہ جنک دیکھتے ہوئے جی ایم سی ایچ بیٹیا ریفر کر دیا گھٹنا کے سندر میں بتایا جاتا ہے کہ گاؤں میں ہی جانے دوران سیمرہ نیواسی بائیک چالک اور سکھ شک پتر آمنے سامنے ہو گئے جس میں سکھ شک پتر بری طرح گھائل ہو گیا اسلام کے پانچ بنیادی صدھانتوں میں سے ایک حج ہے شاریریک اور آرثی روپ سے سکشم ہر مسلمان پر یا فرج ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج پر جرور جائیں کرونا کے بعد دوہجار تئیس میں ایک بار پھر حج کو لے کر لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھا جا رہا ہے خبر کے مطابق اس بار سعودی عرب کے مکہ میں پچیس سے تیس لاکھ لوگ حج کے لیے جمع ہوں گے وہیں بھارت سے تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار مسلمان اس بار حج کو جا رہے ہیں لیکن سفر حج پر جانے والے حاجیوں کو حج پر روانہ ہونے سے پہلے حج کے دوران اور حج سے واپسی کے بعد کن بنیادی چیزوں کا خیال لکھنا ہے جس سے حج مکمل ہو بتا رہے ہیں مفتی محمد اسامہ بسم حج کا موقع حج کا وقت چل رہا ہے پوری دنیا سے عازمین اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں ہندوستان سے بھی ایک بہت بڑا وفد حج کے لئے دربار الہی میں جا رہا ہے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اللہ تبارک تعالی ان سعادت مندوں کو قبول فرمائے جنہوں نے عظم کیا ارادہ کیا لبیق کہا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ حج کا سفر عشق کا سفر ہے محبت کا سفر ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سب لوگ دعائیں کرتے ہیں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے ہم سفر دعا دعا اور وہاں احوال بتانا اس کی ذمہ داری ہے تاکہ اس علاقے میں امن و امان قائم ہو اور اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کو قبول کریں اور پھر اس جگہ پر امن و امان قائم ہوں کہ بہت سے لوگ جب حج میں جاتے ہیں تو بہت سارے رسم اور رسومات لے کر جاتے ہیں جن کی حدیث قرآن میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے بتایا گیا ہے کہ جب حاجی حج کے لئے تیار ہو اور حج میں جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے منعقاتے کریں لوگوں سے اپنے جو حقوق ہیں اس کو معاف کرائیں کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو حق تلفی ہو گئی ہو اس کو معاف کرائیں اور معاف کرا کر تب اللہ کے دربار میں جائیں اگر معاف کرا کر نہیں جائے گا تو حقوق اللہ تو اللہ تعالی کا جو حق ہے وہ اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا اس لیے کہ جب تک وہ بندوں سے معافی نہیں کرائے گا وہ معاف نہیں ہوگا اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے دعائیں کرائیں اپنے حق میں لوگوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں گی پھر جب وہ حج سے آئے تو پھر لوگ اس کے پاس آئیں اور آ کر اس سے دعا کرائیں اس لیے کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو چالیس دنوں تک وہ اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو جب وہ حج میں جائے تو لوگوں سے جا کر ملے اور اپنے حق کو جو حق تلیفیاں ہوئیں ہیں اس سے معاف کرائیں اور جب وہ حج سے واپس آئے تو لوگ اس کے پاس آئیں اور اس سے دعائیں کرائیں بہت سارے جو بدعات ہو رہی ہیں اس سے اشتناب کرنے کی کوشش کریں ان باتوں پر اگر دھیان دیا جائے گا اور خیال کیا جائے گا تو امید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کریں گے اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس وجہ سے ایک بات یہ بھی ارز کی گئی ہے کہ حج میں بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہاں کے قیام میں تعام میں چونکہ حج کا سفر ذرا کٹھن ہوتا ہے تو وہاں پر آدمی جھنجھلاتا ہے اور غلط باتیں اس کے زبان سے نکل جاتی ہیں تو ان باتوں سے پرہیز بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے زبان سے کوئی بات غلط نہ نکل جائے اور وہاں جا کر عامال میں کوئی کمی نہ رہ جائے ارکان کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے تو اس وجہ سے ان باتوں پر اگر دھیان دیا جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ حج مبرور ہوگا اور اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور حاجی حج کرنے والا جب حج سے واپس آئے گا تو وہ مغفور ہوگا اور یہاں جن لوگوں کے لئے بھی وہ دعا کرے گا وہ دعا مقبول ہوگی اور اللہ کے دربار میں وہ محبوب و مقرب بندہ بن کر آئے گا آج کے بلیٹن میں بس اپنا ہی اس ٹیوی نیوز پر پرسارت ہونے والی خبروں کو ترنت دیکھنے کے لئے اس ٹیوی نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیز کو فالو کریں یہاں ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار ہے